ناظرین حلکہ حباب میں ہمارے ساتھ آج ایک خاتون ہے جو کہ پارلیمنٹیرینز کی میٹنگ میں اسلام آباد آئیں اور ڈی جی خان سے آئیں ہم نے فوری طور پر انہیں اپنے شو میں بلالیا اس لیے کہ ڈی جی خان سے ان کا تعلق ہے دو باتیں کہوں گی ہم نے انہیں کہا سیاستدان لیکن ہم خاتون نہیں کہیں گے خاتون سیاستدان اس لیے نہیں کہ جب سیاست کے میدان میں کوئی قدم رکھ دیتی ہے خاتون تو وہ پھر سیاستدان ہوتی جیسا کہ ہم نے پچھلے دن ہو کہا کہ اگر جج ہے تو پھر وہ جج ہے تو جس انداز میں سلاب کے لیے سلاب زدگان کے لیے کی مشکلات کام کرنے کے لیے ہمارے ہاں جو سیاست میں خواتین ہیں انہوں نے آگے بڑھ چڑھ کر کام کیا وہ بڑا قابل تعریف ہے پھر ٹرائب ایریا میں جتنی بھی خواتین ہیں جن کو تعلیم بھی حاصل کرنا دشوار ہوتا ہے ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے کہ وہاں قبائل ہیں اور پھر سادار ہیں تو ان کے بچے تو باہر بھی پڑھنے چلے جاتے ہیں انہیں سہولیات مجھے اثر آتی ہیں لیکن ایک عام گھرانے کی چاہے وہ متوسط اچھے گھرانے کی بھی ہو عموماً کم آتی ہیں سیاست تک آنا بڑا مشکل ہوتا ہے اب جو تھوڑی سی غریب گھرانے کی ہیں وہ کھیتوں میں تو نظر آ جاتی ہیں لیکن سکولوں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں کم نظر آتی ہیں ان پردے کی بھی پابندی ہے اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہر ایریا کی جو اپنی روایات ہیں ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے ڈی جی خان کے نسبت جب میں سندھ میں گئی تو وہاں مجھے بہت خواتین ایکٹیو نظر آئیں اور بہت بڑی تعداد میں نظر آئیں اور وہ کلچرل طور پر بھی شوز میں اور ایکٹیویٹیز میں مجھے کافی زیادہ نظر آئیں تو تھوڑا سا ان مشکلات کا میں اس لئے ذکر کر رہی ہوں کہ اس میں سے اٹھ کے سیاست میں آنا یہ ایک بڑا احسن فیصلہ ہے یا یہ سمجھ لیں کہ بڑی اچھی بات ہے تاکہ رول موڈل کے طور پر ہم ایسی خواتین کو لیتے ہیں ہماری خواہش ہے کہ بہت ساری خواتین ان سارے علاقوں سے اسیمبلی تک پہنچیں اور پی ٹی آئی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ جو مافیا اور ایک موروسی سیاست میں اور مخصوص خاندانوں میں سیاست سٹک ہوئی تھی وہاں سے نکل کے کم از کم جو پچھلی اسیمبلی تھی وہاں بھی کچھ ہمیں نئے چیرے نظر ضرور آئے تھے اور یہی تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے میرے ساتھ جو مہمان ہیں سیاستان ہیں پھر گائنکولوجسٹ ہیں بائی پروفیشن انہوں نے میڈیکل کی تعلیم مکمل کی پھر وہ سوشل ورکر ہیں پھر بڑی اچھی بات ہے کہ رائٹر ہیں یعنی شائرہ ہیں ہم نے ان کا سرائکی میں جو کلام سنا یقینا ہم شو کے آخر میں ان سے میں بات کر رہی تھی کہ آپ سے سنیں گے ان ایریا سے خواتین کا سیاست میں آنا سیاست میں پارٹیسپیشن کرنا ان کے لیے کیا مشکلات ہوتی ہیں ہمارے ترقی افتہ جو شہر ہے وہاں بھی سوسائٹی ایسی ہے کہ میل ڈومینٹ بھی ہے اور خواتین بھی خواتین کے لیے مشکلات پیدا کرتی ہیں ہم حل کا حباب میں کسی بھی خاتون جو کہ ایزی باس لائی ہے تو اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسے پرموٹ کرتے ہیں میری جو آج کی مہمان ہیں ایم پی اے پی ٹی آئی ڈی جی خان شاہینہ کریم خوصہ آپ کو ویلکم کرتے ہیں جی تینکیو ویری مچ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہت شکریہ میرے ساتھ جو دوسرے مہمان ہیں وہ ہمارے لیے اس لیے سپورٹیو ہیں کہ یو این کے ساتھ رہے باہر کے ممالک میں رہے انہیں اندازہ ہے کہ خواتین کی پارٹیسپیشن ہر شعبے میں کتنی ضروری ہے اور پھر ہماری خواتین کو کتنی مشکلات پیش آتی ہیں کیسے کیسے ان کا راستہ روکا جاتا ہے اور باہر کے ممالک میں خواتین کو نسبتاً پرابلمز تو میں نے بھی وہاں بھی دیکھے لیکن کسی حد تک وہ آسانی سے باصلائیت ہے تو آگے نکل جاتی ہیں عبدالوہب میرے ساتھ ہے تجزیہ کار عبدالوہب آپ کو بھی ہلکم کہتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کو گانا شاہینہ کریم خوصہ آپ کو پہلے تو ہم یہی پوچھیں گے کہ چار شعبوں میں آپ کام کر رہے ہیں اس پر تفصیل سے بات کریں گے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹیرینز کی میٹنگ میں آئیں آپ کی شاہ محمود قرنشی سے بھی ملاقات ہوئی ہے صد عمر سے بھی ملاقات ہوئی آپ کی آج خان صاحب سے بھی مختصر سی ملاقات ہوئی ان سے مختصر سی ملاقات میں بھی کیا سمجھتی تھی کہ یہ میسیج مجھے دینا ضروری ہے جو آپ نے دیا جی ایسے تھا کہ چونکہ خان صاحب بہت بیزی ہوتے ہیں تو ہم بشک پارلیمنٹ میں بھی ہیں لیکن ہمیں بھی ان سے ملنے کے محدود مواقع ملتے ہیں تو آج میں نے سوچا ہوا تھا کہ انشاءاللہ مجھے موقع ملے گا خان صاحب سے بات کرنے کا تو میں نے جو بات کی ان سے ہوئی یہ تھی کہ خان صاحب آپ کا بڑا کریڈٹ ہے کہ آپ خواتین ایسی خواتین کو لے کر آئے جو پڑھی لکھی ہیں جو انٹیلیکچولز ہیں جو ویجنری ہیں ان خواتین کو آپ پارلیمنٹ میں لے کر آئے بٹ پھر بھی ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ اس میں وہ ابھی تک انڈر یوٹلائز ہیں ہم جیسے اپنے سسٹمز کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے ملک و قوم کے لیے ان کو استعمال کر سکتے تھے اس طرح ہم نے ان کو یوٹلائز نہیں کیا تو میں نے آنچ کو سجیشن دی کہ خان صاحب آپ پارٹی کے اندر بھی اور ہماری حکومت میں بھی ان کے تینک ٹینکس بنائیں اور تین چیزوں کے پرخواتین سے ضرور آپ کام لیں اور وہ ہیں ہیلتھ ایڈوکیشن اینڈ کیریکٹر بیلڈنگ آف نیشن تو خان صاحب نے اس پہ اگری کیا اور چونکے ہوں گے کیریکٹر بیلڈنگ آف نیشن جی وہ کیریکٹر بیلڈنگ آف نیشن پہلے ہم میری اسد عمر صاحب سے بھی بات ہوئی میری ایک آر ایم پی ہیں تلت فاطمہ بہت ویجنری ہیں وہ بھی تو ہم دونوں نے مل کے اسد عمر صاحب سے بات کی تو انہوں نے بھی اس سے اگری کیا کہ ہم اس کو ایز ای تینک ٹینک اپنی پارٹی میں اس پروریم کو انٹریڈیوز کرتے ہیں اور ویسے اور ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ میں نے اس کو ان افیشلی ڈی جی خان کے اندر اس کو سٹارٹ کر چکی ہوئی ہوں ایڈوکیشنل اداروں کے اندر کامیاب انسان کے نام سے خان صاحب کامیاب جوان کا کر چکے ہیں آپ کامیاب انسان اور ساتھ کریکٹر بلڈنگ آف نیشن پر بھی جاتی ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹرائب ایریا سے نکلنا بھی آپ سنیں گے کہ انہوں نے کہا تعلیم حاصل کی پھر ڈاکٹر بنی پھر پولیٹیکس میں آئی وہ بھی بڑا مشکل ہوتا ہے یوٹلائز خواتین کو ہمارے ہاں نہیں کیا ٹینک ٹینک میں کیسے ان کو لیڈنگ رول میں لائے جائے خاتون ان معاملات میں بہت اہم کام کر سکتے ہیں عیشہ آپ نے بہت چھ بات کی اور سب سے پہلے تو میں شاہینہ صاحبہ جو ہے ان کو بہت سرا ہوں گا کہ انہوں نے نامسائد حالات کے باوجود اتنے بھرپور طریقے سے اتنے جورت مندانہ طریقے سے اپنے آپ کو ایک نہیں دو نہیں چار شعبوں میں بھرپور طریقے سے پروف کیا اور میڈیکل چھوڑنا بھی بڑا مشکل ہوتا میں آؤں گی اس کی طرح نہیں ابھی میری ان سے بات ہو رہی تھی تو یہ پریکٹس بھی کر رہی ہیں ماشاء اللہ سے اور ہر چیز پریکٹس کر رہی ہیں اچھا اب آتے ہیں آپ کی سوال کی طرف دیکھیں آپ کے بہت اچھا سوال ہے ہمارے پر سوڑا کنفیوجن ہے ہمارے معاشرے میں ہم اسلامی معاشرہ ہیں ہم اپنے آپ کو ہم سیکولر ہیں دیکھیں پاکستان کا سب سے نمبر ون پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عورت پردے میں کوئی کام نہیں کر سکتی اگر ہم اس مسئلے کو آج سیٹل کر دیں اور ہم کہہ دیں کہ بھئی آپ ملیشیا جا کے دیکھیں آپ انڈونیشیا جا کے دیکھیں امریکہ میں ذکر اس لیے نہیں کروں گا کہ تھوڑا ڈیفرنٹ کلچر ہے جہاں بھی مسلم ڈومنیٹڈ کلچر ہے انڈونیشیا میں ملیشیا میں خواتین شاپنگ مالز میں دکانیں چلا رہی ہیں اور ان کا پردہ چاہے وہ پارلیمنٹیرین ہو چاہے شاپ کیپر ہو چاہے ڈاکٹر ہو چاہے کچھ ہو اب یہاں پہ ہمارے جو معاشرہ ہے وہ دو ایک سٹیمز میں چل رہا ہے ایک تو ہم انتہائی قدامت پرستے ہیں ہم خواتین کو گھر سے باہر نہیں نکل دینا چاہتے دوسری طرح ہم اتنے الٹرامورڈ ہیں کہ ایک لیڈی ڈاکٹر اگر برکے میں بیٹھی ہوتی ہے اپنے ہاسپٹل میں اپنی شیٹ پہ تو ہم تھوڑا سا مشکوک ہو جاتے ہیں کہ یار یہ خاتون جو ہے پتہ نہیں صحیح علاج کر سکے نہ کر سکے ایون مجھے جان کے حیرت ہوتی ہے ہماری بہت سارے خواتین ہوا جانے سے کتراتی ہیں کہ یار یہ کچھ تھوڑی سا اسلامی بھی ہے اچھا تھوڑا سا چینج آیا ہے اچھا بات کرنے سے یہاں جو آپ بات کریں آپ کے کے پی کے کی اس کا خاتون کو خیال رکھنا چاہیے مزقا میں اگر اسلام آباد میں ہوں اور ایک شو کنڈکٹ کر رہی ہوں تو میں اس طرح بیٹھی ہوں اگر میں ڈی جی خان جاؤں گی اور ایک چادر لے لوں گی میں ایون میاں والی جاتی ہوں تو ان لاز میں تو میں چادر لے لیتی ہوں کوئی حرج نہیں ہے ہم میں یہ بات ہونے چاہیے یہ ہماری دیواریں نہیں ہیں شائنہ سے ذرا پوچھتے ہیں کہ آپ نے ارلی ایڈکیشن بارخان سے آپ نے کہا لیا میرے فادر گورنمنٹ جاب میں تھے تو ڈیفرنٹ شیئرومنٹ کی پوسٹنگ ہوتی جو میری پہلی سکولنگ سٹارٹ ہوئی وہ بلوچستان بارخان ایک جگہ ہے وہاں سے سٹارٹ ہوئی بارخان بھی بڑا بیک ورڈ ایریا بہت زیادہ بلوچستان بھی بیک ورڈ ایریا ہے اس بارخان الحمدللہ آپ تو کچھ فرق پڑ گیا ہر جگہ پر بڑا سوچیں کہ جب میں نے سکولنگ سٹارٹ کی ہوگی وہی ہے یہ جانا چاہتے ہیں بڑا یہ کہ وہاں سے میں اپنے فادر کی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں ایک ٹرائبل بیک گراؤنڈ سے بلونگ کرتا ہوں تو میں اپنی بچیوں کو نہ پڑھا ہوں انہوں نے ہم بہنوں کو بھی اسی طرح پڑھایا جیسے انہوں نے میرے بھائیوں کو پڑھایا تو میں نے ہائر ایڈکیشن لینا چاہی تو انہوں نے بہت ویلکم کیا اس کو اور میں اپنی سوسائٹی کے لوگوں کو کہنا چاہوں گی کہ جو مرد حضرات سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کو تعلیم دیں گے تو شاید اس سے ان کی کچھ عزت پر حرف آئے گا تو میں ان کے لیے اس طرح سے رول موڈل ہوں کہ جب میں ایم پی اے بنی تو میرے فادر نے مجھے کہا کہ بیٹا ایم پراؤڈ آف یو تو بیٹیاں آپ کے لیے پرائیڈ بنتی ہیں آپ کی بیٹیاں ہیں وہ آپ کی بہنیں ہیں آپ کی عزت ہیں اور اگر آپ ان کو عزت دیں گے وہ آپ کی عزت کا بہت خیال رکھیں گے خیال رکھتے ہیں بلکل اچھا پی ٹی آئی جوائن کرنے کا کیسے خیال آئے کہ نظریاتی طور پر ایک تبدیلی کی آپ بھی خان تھی کہ ملک میں مروسی سیاست جیسے میں اپنا نظریہ یہ کرتی ہوں آپ کے ذہن میں کیا تھا ہمارے سننے والے نون کے بھی ہیں پی پی کے بھی ہیں پی ٹی آئی کی طرف کیسے روح جان تھا آپ کا اچھا ایسے تھا کہ سیاست کا تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کبھی ٹیکٹیکل پولٹکس میں ہوں گے یہ میں ضرور سوچی تھی کہ میرے مشنی میں تبدیلی آنی چاہیے اچھا تبدیلی آئے گی کہ تبدیلی آئے گی کیسے آئے گی کیسے آئے گی کیسے آئے گی پھر میں نے خان صاحب کی پولٹکس کو بہت فالو کر رہی تھی میں لیکن پھر بھی میرے میں یہ جورت یا ہمت یا سوچ نہیں تھی کہ میں پولٹکس میں آؤں گی اچھا کرتے 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 ایک جگہ پہ آکے میں نے سوچا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ عمران خان یہ نہیں کرتا وہ نہیں کرتا اس کے ساتھی ایسے ہیں اس کی ٹیم ایسی ہے تو پھر ہم نے خود کو بچا بچا کے کیوں رکھا ہوا ہے ہم جو لوگ یہ سمجھتے ہیں پڑھے لکھے انٹیلیکچولز کہ ہمیں یہ خان کو یہ یہ کرنا چاہیے تو پھر آؤ نا پھر میدان میں پھر اس کے ساتھی بنو وہ مشکلات اٹھاؤ ساری جو پریکٹیکل پولٹکس میں ہیں ملکہ مجھے آنے سے پہلی پتا تھا کہ یہ بہت مشکل فیلڈ ہوگا اور مجھے میرے نہ شوق تھا میں نے اس کو ایک مشن کے طور پر لیا ایسا گانکولیجس یا ڈاکٹر تو آپ آرام سے اپنے کلینک میں جاتی ہیں پیشنٹس دیکھتی ہیں پھر گھر چلی جاتی ہیں اور اپنی فیملی لائف کو انجوائے کرتی اس کے نسبت اس کو چھوڑنا بھی ایک مشکل ٹاسک تھا اس کو میں نے چھوڑا نہیں ہے وہ میرا کام ہو گیا ہے چونکہ آپ کو بتا ہے ڈی جی خان میں ایک ہسپٹل ہو تو اس کی کتنی ویلیو ہوگی کیونکہ وہاں ڈاکٹرز آلیڈی کام ہیں ہسپٹلز کام ہیں ہیلتھ فسلیٹیز کام ہیں تو یہ ظلم تھا میں کر نہیں سکتی میرا دل بھی چاہے نا کبھی میں بہت تھک جاؤں تو میں دل چاہتا ہے کہ میں اس کو بند کر دوں لیکن میں سوچتا ہوں کہ وہاں کی خواتین کے لئے بڑی ہوپ ہے وہ اور آپ کبھی آیا ہیں شاہ میں آپ کو انوائٹ کریں ہوں وہاں بھی ویزرٹ کریں کبھی میرے ہسپٹل کو کہ وہ صرف ہسپٹل نہیں ہے وہ ایک سوشل ورک کی جگہ ہے وہ ایک موٹیویشن کی جگہ ہے وہاں سے خواتین کو صرف جسمانی وارس کا علاج نہیں ملتا بلکہ میری کو شروع تھی ہے تو وہ ساری چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں تو دو دوسرا بھی میں آپ کی طرف جاؤں گی دو دوسرے فیلڈ میں ایک تبدیلی کی خان لڑکی خاتون جو تبدیلی کے نام پر شائری کرتی ہے اور پھر پولیٹکس میں آ جاتی ہے کہ نہیں خان صاحب کی مشکلات ہیں ہم کیوں نہ اس سفر پر چلیں تو اب انصاف کر پا رہی ہیں آپ پولیٹکس کے ساتھ اتنے خاردار رستے میں جتنا سلاب زدگان میں اب آپ کو بلکل ان کے ساتھ جان دیکھیں ایلیٹ کلاس کا نمائندہ نہیں ہوتا سیاسی ورکر سیاسی ورکر عوامی ورکر ہوتا ہے یہاں میں یہ بات کرتی چلی جاؤں کہ یہاں زرتاج گل صاحب آئیدر تھی اسلامباد تو ہماری خواہش ہوتی تھی کہ وہ آئیں اور اپنی پارٹی کی آپ جیسے نمائندگی کر رہی ہیں وہ بھی کریں اور بھی کریں پی ٹی آئی کی لیڈیز کرنی چاہیے تو پی ٹی آئی کی خواتین سے ہمیں گلہ ہے کہ وہ کم نمائندگی کرتی ہیں باقی زیادہ نظر آتی ہیں پارٹیز کی تو یہ اچھی بات ہے کہ آپ جب ان سب سے ملیں تو ان سے کہیں کہ زیادہ زیادہ اپنا موقف بیان کریں باقی پارٹیوں کی طرح تو اب آپ سمجھ رہی ہیں کہ ایس اپ پولیٹیشن بھی آپ اتنے مشکل راستے پر اب اس علاوہ زدگان میں ہم نے آپ کو دیکھا تو یہ مشکل راستے میں اب آپ نے اللہ سے سوادہ لگا لیا اور آپ نے اس کو سپیرچولی ایک چیز کو اڈاپٹ کیا تو وہ بالکل مشکل نہیں لگتی آشا الحمدللہ اور اللہ بڑا رستے حسان کرتا ہے اللہ کا وعدہ ہے نا کہ میری راہ میں نکلو گئے تو تمہارے کام میں سنبھال لوں گا تو مجھے تو یہ فیل ہوتا ہے کہ میرے سارے کام وہ سنبھال لیتا ہے میرے بچوں کی ایڈوکیشن تھی ان کی شادیوں کے معاملات تھے وہ سارے اللہ نے اتنے سمودلی کروا دیئے اور الحمدللہ مجھے کوئی مشکل نہیں ہوئی اس لئے میں نا سب لوگوں کو جو دیکھ رہے ہیں نا ان کو بھی کہوں گی کہ اگر آپ کا دل چاہتا ہے نا خدمت کرنے کو دل سے چاہتا ہے اور اللہ کے ساتھ سوادہ لگانا ہے تو وہیں یہ بہت اچھا فیلڈ ہے اور اس کے اندر آپ بہت زیادہ خدمت کر سکتے ہیں ابھی جو بہت شاہینہ بتا رہی ہیں بہت اچھا فیلڈ ہے ابھی ہم ان کی مشکلات پر بھی جائیں گے یہ اچھا تو ہے لیکن مشکلات ہوتی ہیں بہت زیادہ ہمارے ہم بہت زیادہ پرسنٹیج خواتین کی ایسی ہے جنہوں نے اس ملک کو ضرورت ہے جتنے نوجوانوں کے آگے آنے کی ضرورت ہے اتنی ہی خواتین کی بھی ضرورت ہے کہ خواتین ملک کے لئے بھی کام کریں گھر کے لئے تو کرتی ہیں اب ہم لوگ جرنلسٹ ہوگے اینکر ہوگے یا یہ سیاستدان ہیں تو یہ گھر کے کام بھی اچھے طریقے سے کرتے ہیں ہم کوکنگ بھی کر لیتے ہیں بچوں کی تعلیم کا بھی ایکسٹرارڈرنری خیال رکھ لیتے ہیں تو کوئی خاتون یہ کہے کہ نہیں میرے پر گھر کی زمداری ہیں تو کہیں نہ کہ اس ملک کے لئے تھوڑا سا ٹائم نکالیں تو نکل سکتا ہے پڑی لکھی خواتین کو اس ملک کی ترقی کے لئے آپ دیکھیں کیا معاشی صورت ہے باہر کے ملکوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کیا کہنا عائشہ بلکل ہوتا ہے دیکھیں چیز یہ ہے کہ ہم ہیں اسلامی ملک ٹھیک ہے ہماری احساس اسلام ہے آپ اسلامی کسٹری اٹھا کر دیکھ لیں خواتین نے مردوں کے شانہ بشانہ جنگوں میں بھی حصہ لیا حضرت خدیجہ کپڑے کی تاجرہ تھی بلکل اقتدام ہے نبوت بعد میں آئی نبوت نبی پاک پہ بلکل تو کہنے ہم اسی دیئے دیکھیں اسلام ہم کو سپورٹ کر لیکن ہم خود اسلام سے آنکھیں چورا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے ہم اپنے ہی مذہب سے جس پہ ہماری احساس ہے جب اس سے ہم آنکھیں چورائیں گے تو پھر ہم رائٹ لیفت دیکھیں اسلامی ماشرہ تو بہت خوبصورت ہے جی ہم رائٹ لیفت ہمیں دیکھنا پڑتا ہے اب جس طرح آپ نے باہر کے ممالک میں کیا ہوتا ہے اب باہر کے ممالک دیکھیں وہاں پہ تھوڑی چیزیں بلکل مکمل طور پہ الگ سے ری ڈیفائن ہوئی ہیں اس میں یہ ہے کہ مرد گھر کے کاموں بھی بھی سا لیتے ہیں باہر کے کام بھی کرتے ہیں ہمارے ہاتھ تو غیرت کا مسئلہ بھی ہے پانے کا گلاس اٹھا کوئی نہیں بھی کرتے ہیں اور دیکھیں بات یہ ہمارے ملکی 52% آبادی ہے اگر یہ 52% آبادی لیکچرر نہیں ہوگی ڈاکٹر نہیں ہوگی پولٹیکل ورکر نہیں ہوگی نرس نہیں ہوگی اور ایک ہزار ایک فیلز نہیں ہوگی تو وہ جو 52% خواتی ہیں وہ کن سے کام کروائیں گی ان کا بھی حق ہے نا کہ ان کو جو انٹریکٹ کر رہا ہو یا ان کے کام کر رہا ہو وہ اگلی خاتون ملے تو وہ زیادہ ایزی فیل کرتی ہیں لیکن پہلے فادر کی طرف سے حسلہ افضائی ہونا بلکل ایسی ہے ابھی جو کین سے بھی پوچھیں بلکل پھر شوہر کی طرف سے بھی ہونا ہمارے ہاں بعض معاملات میں اکثر ڈاکٹرز اتنی اچھے اچھی ہیں میرے اپنے گھر کے نزدیک ہے ڈاکٹر وہ مکمل طور پر ایک گھر جاتون ہے انہیں اپنی اس تعلیم کا تھوڑا سا فائدہ اٹھانا چاہیے بلکل ایسی ہے کہنے 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 شوہر بھی بازکت مرد کہنے کا مقصد دیئی تو اٹھ ٹائمز ان پر اتنے مشکل مرحلات آتے ہیں کہ وہ مردوں کی طرف دیکھتی ہیں کہ کہیں سے کوئی ہلپ کے لیے آئے لیکن ان کو نہیں ملتی ہم لوگ اتنے خوشکسمت ہیں فر ایکزامپل میں یہ بتاؤں میں نے آلماس 14 ایئرز جوئے میں گزارے تو میں نے انیس سالہ آسٹریلین لیفٹیننٹ فوجی کو جو بڑا ٹریلر ہوتا ہے اس کے ٹائر کا سائز اٹلیس اٹلیس کوئی پانچ ساڑھے پانچ فٹ ہوتا ہے اس کو اکیلے ٹائر چینج کرتے ہوئے دکھا ہے وہاں پہ اس کا جو کو ورکر ہے چونکہ اس کے ریسٹ کا ٹائم ہے اسی ٹریلر میں اس فرق سو رہا ہوگا وہ ہلپ کرنے کے لیے نہیں آئے گا تو اس معاشرے میں جہاں پہ عورت کو آزادی ہر طرح کی ملیوی ہے کام کی آزادی ہے یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ لوگ اپنے ہاتھ سے سارے کام کرتے ہیں دوسروں کی طرف نہیں دیکھتے بہت ساری خواتین جو ہے آپ کو اس سسٹم میں جو کام اپنے کرتی ہیں وہ مردوں کی طرف سے ہلپ نہیں چاہتی ہیں میں تھوڑا سیاست پر بھی رہنا چاہتی ہوں کہ سیاست میں بھی وہ خواتین سیاست میں بھی ہیں کہاں تک پہنچتے ہیں سیاست میں بھی ہیں ان کا دیکھیں سب سے آئیشہ سب سے بڑی بات یہ ہے انہوں نے جو معاشرے کی سیکیورٹی ہے نا اس کو اتنا پھیلا دیا گیا ہے کہ ایک اکیلی عورت بھی اتنا ہی اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتی ہے اس معاشرے میں جتنا کہ ایک اکیلہ مرد اچھا یہ جو ڈکٹر شاہینہ آپ سے بات کریں گے کہ انہوں نے کہا جتنا مرد محفوظ کرتا ہے معاشرے کے اندر عورت بھی وہ اتنا ہی محفوظ کرتی ہے ہمارے ہاں بھی ماشاءاللہ ایسا یہ جیسے آپ کام کر رہے ہیں اس جگہ پر ہم نے دیکھا خان صاحب کا جلسہ ہوا تو وہاں آپ جلوس کے ساتھ جا رہی تھی تو یعنی وہاں بھی یہ آسانی ہے کہ آپ یہ سارے کام کر رہے ہیں دوسری بات یہ کہ کامیاب انسان کا آپ نے جو یہ پروجیکٹ یہ جو ہمارے ہاتھ میں ہے میں چاہوں گی اس کے بارے میں ذرا ڈیٹیلز بتائیں کہ کیا آئیڈیا ہے یہ آپ کا پہلے جو عائشہ بات ہو رہی تھی کہ خاتون کیسے کام کر سکتی ہے تو ایک بیلنس ہونا چاہیے ایک متوازن زندگی بلکل یہ اچھا وہ جو متوازن زندگی ہے اس کے لیے نا آپ کو اللہ سے حکمت چاہیے حکمت آتی ہے آپ کے پاس علم سے اور علم بھی وہ والا جو کہ آپ کے دل کے اندر اترا ہوا ہو جو آپ کے عمل میں آ جائے وہ علم تو اس کی بنیاد پھر تھی آپ کی کیریکٹر بلنگ تو مجھے جو کمی فیل ہوتی تھی شاید میں سمجھتی ہوں کہ میری جو پولٹکس کی جو ایکسٹریم خواہش ہے جو اگلی آخری منزل ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنی قوم کی کردار سازی کر دوں باقی چیزیں وہ خود سنبھال لے گی ہم کہتے ہیں جی سسٹم خراب ہے اس سسٹم میں کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا تو سسٹم انسانوں نے بنانے ہے اور آپ کے انسان اچھے انسان ہوں گے کامیاب انسان ہوں گے تو ہی آپ کے سسٹم کو وہی ٹھیک کریں گے کوئی فرشتے تو نہیں آگے ٹھیک کریں گے میں اگری کرتا ہوں آپ کے سیاست میں کامیاب لوگ تو ہیں لیکن کریکٹر بلڈنگ کے مسئلے آپ دیکھ لیں کہ ہم ماضی میں کیا کیا چاہتے ہیں نہیں آپ کامیابی کامیار کیا لیتے ہو کہ اگر آپ کوئی وزیر بن گیا کوئی پرائم منسٹر بن گیا یا کسی نے بہت پیسہ کمال لیا اس کی زیادہ گاڑیاں ہوگی اس نے بڑے گھر بنا لیا تو وہ کامیاب ہو گیا اب کامیابی کے تھوڑے ہمیں سٹینڈرز بھی چیز کرنے پڑیں گے میں یہ فیل کرتی ہوں کامیاب انسان ہوئے ہیں جو مطمئن ہے جس کو اتمنان ہے کہ اس نے دنیا اور آخرت کیلئے کچھ کمال لیا اور دنیا میں اس کو یہ خلش نہ ہو کہ اس کے ضمیر پر کوئی بوجھ ہے تو یہ میں نے تھوڑی سی ڈیفنیشن کو تھوڑا سپیرچولی اس کے ساتھ ریلیٹ کیا ہمارے ہاتھوں نہیں نا جو سپیرچولی بہت پور سکون ہے وہ اپنے آپ کو کامیاب کی نسبت یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے خاص طور پر سیاست میں میں معافی چاہتی ہوں آپ سے کہ آپ سیاست میں ہیں اور میں یہ بات کر نہیں ہوں کہ ہمیں سچ بولنا ہے کہ ہمارے سیاست میں تو سارا میار ہی پیسہ ہے کتنے گھر بنالیے منی لانڈرنگ اور پھر ان کے بچوں کا سٹیٹس اور ان کی پرابرٹی اور ان کے پیسہ دیکھیں آیشہ دیکھیں وہیں سے کرپشن نکلی ہم نے پیسے کو عزت دے دی ہم نے کردار کو عزت نہ دی جب آپ پیسے کو عزت دیں گے تو عزت کے میار بدلو اپنے سارے سٹینڈرز کو بدلو اور ہمارا دین بہت پیارے سٹینڈرز ہمیں دیتا ہے کہ تم میں افضل ہو ہے جو تقوی میں اچھا ہے جب ہمیں یہ بتا دیا ہے نہ اس میں مرد عورت کی تفریق ہے نہ اس میں دولت کی باتیں ذکر ہی کوئی نہیں تم میں اچھا ہو ہے یا ایک اور جے گپر تم میں اچھا ہو جو اپنی فیملی کے ساتھ اچھا ہے تو یہ تو کامیاب انسان کے لیے ہمیں پوری کی پوری کرکلم ہمارے پاس موجود ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں لیکن چونکہ قرآن اور سنت تھوڑا سا لندھی ہو جاتا ہے اور ہمارا عام انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کو اتنے پورے کو پڑھ نہیں سکتا اس پر تو عمل کر رہی نہیں سکتا میں اس پر تو بس اسی زمانے میں عمل تھا میں اب یقین کریں آج کے زمانے میں اس پر عمل کرنا اور آسان ہے اور یہ جو میں نے سمجھیں گے تو میں نے یہ جو کامیاب انسان پرم اپ ڈرائیو کی ہے یہ مینلی اس پر بڑے لوگوں کی محنت ہے محمد نواز صاحب ایک ہمارے محبت ویلی میں کام کرے ان کی اس پر بڑی سرگل ہے بڑے لوگوں کی محنتوں کے بعد اس کا ایک ایسنس این کرکس میں نے نکالا کامیاب انسان کے نام سے اور اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی یہ وہ پررم ہے میں آپ کے تمام ناظرین کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ اس پررم کو جانے آپ بے شک میرا نمبر بھی اگر سکرین پر آپ نے دینے آپ دے دے میں کہیں بھی اس پررم کے لئے جانے پر تیار ہوں اور اس کو میں نے اب سٹارٹ کر دیا ہے دی جی خان کے اندرکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہلکا سا کامیاب انسان تو ہم لے رہے ہیں اور اس میں کیا چیز پریکٹیکل ہی کیسے کیا جائے گی اس کی کریکٹر اچھا اس کے لئے ٹویلف پوائنٹس ہیں اب پتہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک وہ اونچی منزل ہے کامیاب انسان چلو پہنچو اب کوئی اونچی چوٹی کے اوپر جمپ کر کے تو پہنچ نہیں سکتا اب اس کے لئے ہمیں اس کے لئے سٹیپس بنانے ہیں تو ایکچولی یہ پروریمی سٹیپس ان میں کوئی بات بھی نہیں نہیں ہوگی لیکن یہ سٹیپس میں ہوگا آپ نے خود ہی انڈ میں سوال اٹھا دیا کہ یہ سارے ہم نے پوائنٹس تو بتا دیئے اب سوال یہ ہے کہ عمل درامت کیسے کیا ہے عمل درامت یہ سٹیپس بن گئے ہیں اس کے بعد سب سے پہلے تو ہر بندے نے اپنے اندر ایک ویل پیدا کرنی ہے یقین کرو جب سے میں نے اس پروریم پہ عمل شروع کیا میری زندگی بڑی اچھی ہو گئی ہے یہ ذرا سیاستدان ہو ان میں سے بھی چار پوائنٹس پہ میں خود عمل کر رہی تھی میں باقی آٹھ پہ خود نہیں کر رہی تھی یا تھوڑا ہی کر رہی تھی اسپیشلی مائی ہیلتھ اور فیٹنس مائی فیملی لائف بہت سی چیزیں تھی جو مجھے لگ رہا تھا میری لائف میں مسنگ ہو رہی ہے جو بیلنس نہیں میں نے کیا ہوا تھا ان پوائنٹس کے مطابق جب میں نے بارہ پوائنٹس پہ اپنے آپ کو بیلنس کیا تو میری زندگی بڑی اچھی بہت خوشکوات بہت خوبصورت ہو گئی ہے ہمارے ہاں تو سیاست میں آنا انتہائی مشکل مرہ لہا ہے ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے جی سیاست میں آنا تو اتنا پیسہ ہوگا تو آسکیں گے مثلا میں یہ بیٹھی ہوں میں سیاست میں آنا چاہوں دیکھ رہی ہے اور وہ یہ سوچیں کہ میں نکال کلاں کو سیاست میں آنا ہے تو سیاست میں آنے کے لیے پھر وہ چاہے پڑی لکھی ہو اگر پیسہ نہیں ہے تو بیٹھ جائے گی یہ آپ نے ٹرائب ایریا ہے وہاں کے ایک مشکل حالات سے آپ نے سٹڈی اپنی کمپلیٹ کی سٹڈیز کی پھر آپ ڈاکٹر بنی پھر سیاست میں بھی آگی تو یہ اس کو کیسے کیا ہے اچھا اس میں دو پوائنٹس پہ بات ہو سکتی پیسہ بھی چاہیے ہوگا اور بہت زیادہ آپ کو میڈیا پہ بھی لگانا ہے اور آپ کو کہاں کہاں سے لگا کہ تو اپنے آپ کو ہائیلیٹ کرنا ہے بٹھر بھی آپ کا نصیب ہے آپ بنے نہ بنے اچھا دوسری صورت یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں نے سیاست کرنی ہے خدمت کے لیے اور میں نے سیاست کرنی ہے عبادت میں یہ ڈیسائیڈ کر لیتی ہوں کہ میں آتی ہوں اور میں خدمت کے لیے آوں گی تو پھر مجھے آپ خدمت کے لیے آئیں گی تو آپ کو سب سے پہلے اگر آپ پیسہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے پھر آپ کو اپنا کچھ ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا پڑے گا جو کہ اس پر آلیڈی کام کر رہے ہیں آپ کو ان کا حصہ بننا پڑے گا ان کا ساتھی بننا پڑے گا اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا پیسہ تو لگانا ہی پڑے کہیں جانے کے لیے فرض کہ آپ کو پرپیٹرولی لگانے تو اتنی تھوڑی سی قربانی آپ کو دینی پڑے گی اور اگر اس سے بھی کام آپ کر سکتی ہیں تو آپ آج تو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے آپ کسی کے اچھے ایڈیاز کو یا آگے فورور کر دیں گے تو یہ بھی آپ کی طرف سے صدقہ جا رہی ہے یعنی اس میں آپ شامل ہو گئے تو اس لیے پیسہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے جو اس وقت آپ کی روایتی ساتھ چل رہی ہے وہ آپ پیسے کے بغیر کر ہی نہیں سکتے میں بلکہ آج ہی کسی سے کہہ رہی تھی میں نے کہا میرا مشن ہے کہ ایک عام بندہ جو کہ ایک لاکھ بھی مہینے کے کماتا ہے یا پچاس ہزار بھی کماتا ہے وہ بھی الیکشن لڑ سکتا ہو اور الیکشن جیت سکتا ہو میں اس دن کا خواب دیکھ رہی ہوں میں اس دن کے خواب دیکھ رہی ہوں اور انشاءاللہ ہماری پی ٹی آئی اگر اگلے آر سے داس سال حکومت میں رہی تو آپ دیکھے گا انشاءاللہ یہ سارے سسٹمز تبدیل ہوں گے اور وہ دن آئے گا انشاءاللہ چلیں یہ امید کرتے ہیں یہ پیسے کے بغیر سیاست یہی بات میں آگے لے کے چاہتے ہیں دیکھیں چیز یہ ہے اسیو پتے کیا بھارک اوبامہ جیسا کیجول بیکگراؤنڈ رکھے والا شخص امریکہ میں کیسے پریزنٹ بن جاتا ہے کوئی تو بجا ہوگی نا ہمارے پاس ہمارے جو اچھے بھلے سکولرز ہیں جن کی ایکسپرٹیز ہیں جو پروون اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹز ہیں وہ امینے نہیں بن سکتے وہ منسٹر نہیں بن سکتے وہ پرائیم منسٹر نہیں بن سکتے وہ صدر نہیں بن سکتے وجہ کیا وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے لاؤز کو اور اپنے کلچر کو جمہوریت کے مطابق نہیں بنایا ہم نے گورے سے جمہوریت تو لے لی ہمارا پرنسٹر سب نے یہ بائیڈ آب ہے ٹھیک ہے لیکن ہم نے نمبر ایک سب سے پہلے کام کیا کیا جس کے پاس ففٹی ون مجورٹی ووڈز ہیں وہ کینگ ہے اب ففٹی ون مجورٹی ووڈز کدھر سے آ رہے ہیں پتہ لگتا ہے ففٹی ون مجورٹی ووڈز میں سے دس پرسنٹ لوگ پڑے لکھے ہیں چالیس اکتالیس پرسنٹ وہ لوگ ہیں جو بریانی کی پلیٹوں پہ اپنے ووڈ بیٹ چکے ہیں اور کل کو کسی بھی وقت آپ کے نیچے سے وہ کرسی کینچ لیتے ہیں نمبر ون آپ کو آپ کو جنگی بنیادوں پر اپنے عوام کو خاندہ خاندہ مینز وہ نہیں کہ جی الف بے پہ پڑھنے والا ہو اور ایک سے لے کے پچاس گنتی آتی وہ خاندہ ہو گیا خاندہ ایسا کہ ایسا کہ ایٹلیس اس کے پاس اتنا کیلبر ہو کہ وہ لکھ سکے پڑھ سکے اپنی بات آگے کنوے کر سکے میں بڑے افسوس کسی سے کہتا ہوں کہ ہمارے سسٹم میں جنگی بنیادوں پر پانچ اے دس سال کا پلان بنا کے اس قوم کو مکمل طور پر خاندہ بنانا ہے دوسری چیز ہمارے جو الیکشن کے قوانین ہیں الیکٹرال لاؤز ہیں وہ سپورٹ نہیں کرتے پڑھے لکھے ایکسپرٹ لوگوں کو اوپر آنے کے لیے کیوں پیسے کا بے دریغ استعمال اچھا لاؤز بڑے سوہنے ہیں کہ جی آپ بیس لاکھ سے اوپر نہیں خرچ کر سکتے لیکن جب پریکٹیکلی بات آتی ہے کون بیس لاکھ خرچ کر ایشو ہے کیا بارک اوبامہ کیسے پریزیڈ بن جاتا ہے ہمارے پاس ایک فقیر محمد گل خان پریزیڈ کیوں نہیں مر سکتا وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے اسے مینز چین رکھے ہیں ہمارے پاس جو معاشرے کے ذرائعیں ہیں معاشرے کا پیسہ ہے وہ ہمارے پاس مخصوص طبقے کے ہاتھ میں ہمیشہ پیسے کیسے حل کیا جائے آپ کے پاس سٹیٹ ٹیلیویزن اردو میں بھی موجود ہے انگلیش میں موجود ہے آپ یہ قانون بنا دیں کہ خبردار کسی کینڈیڈیٹ نے ایک روپیہ خرچ کیا اس الیکشن میں آنے والے لاب نہ جہاں وہ دو افراد کو باہر ٹنڈ لگا کھانے کھلاتا وہ پایا گیا ہم اس کو گرفتار کر لیں اور پانس سال کے لئے اندر کر دیں اور کہیں جی جو کیمپین چلائے گا وہ ٹی وی پر بیٹھ کے کمپین چلائے گا ہر ایک گھنٹا لٹ کر دیں بہاب سب بڑے سادھا ہیں میں اپریشیئیٹ تو ضرور کروں گی لیکن یہ بات اس لئے پریکٹیکل نہیں ہے جن لوگوں نے کمانین بنانے ہیں وہ اس سسٹم کے بینیفیش رہی ہیں آگی لیکن اسی سسٹم کا بینیفوٹ لینے کیوں سازی کریں گے تو آپ عوام کو شاہر حاصل کریں گے اور بلکہ عوام یہ پریشر نیچے سے ڈالے لی میڈیا کو ڈالنا چاہیے آپ ہمارے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے ہم یہ نظار کریں کہ اوپر والے شاہینہ بلکل صحیح چلیں لیکن ایک اچھے خاندان تو والد کہتا ہے جو بڑا بیٹا ہے اس کو اساست میں لے کر آنا ہے چھوٹے کو وکیل بنانا ہے یہ تو مجھے لگتا ہے اس کو فوج بڑا ہے میاں صاحب کی فائبلی کی اسٹریٹ میں سنرے نا کہ میں نے مجید زامی کی بائیوگرافی لکھی ہے اس کو فوج میں ڈالنا ہے اس میں اگزیکٹلی یہ والا ہے کہ جنرز جلانی کے پاس گئے تو انہوں نے کہا شہباز شریف آ سکتا ہے اس کو بولیتے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں میرا بڑا بیٹا بڑا بولا ایسا ہی ہے اس کو بھی ایڈزرسٹل ہے اچھو اور مزی کے بات یہ ہے اب تو ایک نئے ٹرینڈ شروع ہو گیا اب چار بچے ہیں تو ایک بچہ نون لیگ میں جائے ایک پیبلز پارٹی میں جائے فار ایک پی ڈی آئی میں چلے جائے اور ہو سکتا ہے اب نئے ٹرینڈ آئی کہ پی ڈی آئی میں ڈال دوں یعنی چار بچے ہیں ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چار بچے ہیں تو چار الگ الگ پارٹیوں میں ڈال رہے تو کوئی کوئی تو اقتدار میں رہی ناظرین یہاں ایک بڑی دلچسپ بات ہے ہمارے کچھ اینکرز کچھ سکولرز کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں میں ذاتی طور پر جانتی ہوں ان کے اگر فات ایک بندہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گیا ہے اور دوسرا زبردست تھامیہ نون لیگ کا کولم لکھ رہا ہے اس خاندان نے بھی اور اینکرز میں بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جو وہ پارٹی آئی تو شہر آگے ہو گیا اور وہ ان کے ساتھ مل گیا اور جب وہ نکل گئے تو دوسری فیملی میں مرزا آگے یہ بھی ہمارے کچھ اور بھی اس میں ایک کرپشن ہمارے معاشرے میں ایک ایسا ناسور ہے مجھے حیرانگی ہوتی ہے بعض افعہ میں خواب بھی انجھے آتا ہے کہ جب ایک سو پچاس روپے پیٹرول ہوتا ہے یا ایک سو پہنتیس ہوتا ہے ایک سو چالیس ہوتا ہے تو میڈیا شور بچا رہا ہوتا ہے کہ جی عمران خان کی حکومت نے آفت ڈالی ہوئی ہے ملک جل رہا ہے آٹا جب پچاس روپے ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں لوگ بھر رہے ہیں آٹا نہیں مل رہا بچلی جب مسستی ہوتی ہے لیکن دیکھیں دھائی سو روپے پیٹرول ہوا مجھے بتائیں کتنے میڈیا ہاؤز نے شور مچایا لفافے پہنچ رہا ہوتا ہے بہت بہت آسان سمجھنے والی بات ہے میرے لیڈر کو تو لوگ بڑا کرتے ہیں کہ وہ لفافے بولتا ہے تو آپ تو خود مطلب ہمارے تجزیہ نگار جو ہی ہے تو سیاسی بندے نہیں ہیں تو جو یہ نہیں وہ رہا ہے کلچر رہا ہے کسانی نظر آ رہے ہیں جو یہ غیر جانبگار تجزیہ نگاروں کو وہ یہی بتائے گا بہنی فیشریز ہیں بھئی ہر چیز میں ہر جگہ پر بہنی فیشریز ہیں دیکھیں آپ بیٹھیں اس کی نیازی کے چینل پر بلکم اور آپ بیٹھیں ہلکا ہے باب جیسا کتاب ان کی موجود ہے ہم لوگ وہ ہیں اس لیے ہم لوگ ایک نارمل زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے اس کسی چیز کا حصہ نہیں بنے نہ اپنا نظریہ بیچا نہ حصولی موقف بیچا تو دیکھیں آپ پھر قوم کو کتنا اچھا ایڈیوکیٹ بھی تو کر رہے ہیں اچھا میں ایشہ سوری ایک بات اور ایڈ کرتا چلوں گا دیکھیں شاہینہ صاحبہ جو ہے نا وہ ہمارے لیے ایک طرح سے ہماری خواتین کے لیے ایک رول موڈل ہیں کیوں؟ ہماری سیاست میں شروع سے مسئلہ یہی رہا ہے کہ سیاست اور تعلیم دونوں کو دو پٹریوں کی طرح اللہ رہے در رکھا گیا تو ابھی انہوں نے بات کی کہ آپ کا علم جو ہے وہ عمل میں بھی شامل ہوگا تو سیاست میں پھر یہ گفت گوائے گی جو یہ کر رہے ہیں سیاستی نمائندے پڑھے لکھائیں گے تو ان میں زمیر نام کی شہ کبھی تو جا گئے گی ہو سکتا ہے سورا کے رکھیں گے لیکن کبھی کبھی جا گئے گی بہاولپور یونیسٹری سے ماسٹرز کرتے ہیں سو اور نمبر مارکس کا اسلامیات کا پورا پیپر ہوتا ہے جو بار بار یہ کہہ رہا ہوتا ہے خدا کے واسطے انسان بن جاؤ انسان بن جاؤ انسان بن جاؤ اللہم اکبال نے کہا تھا جدہ ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی تو ہمارے بات چنگیزی رہے گی ناظرین گفت گو جاری رہے گی اور واپس آئیں گے تو شاہینہ سے ڈی جی خان کے بارے میں خواتین کی ایڈیوکیشن ان کے سوشل ورک اور پھر انڈ میں آپ کو ان کی بڑی خوبصورت سرائی کی نظم سنائیں گے اس وقت لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ناظرین چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہیں شاہینہ کریم ایم پی اے ہمارے ساتھ موجود ہیں اب ہم ان کے بارے میں ان سے پوچھیں گے کہ یہ سوشل ورک کیسا وہاں چل رہا ہے اور ڈی جی خان کی خواتین کی ایڈیوکیشن کے بارے میں کیا ہو رہا ہے جو یہ سوشل ورک کر رہی ہیں اس کے بارے میں ہمیں بتائیں گی کیا کیا کر رہے ہیں آپ اس وقت وہاں کی خواتین آپ کی طرح کیسے آ گیا ہیں ان کے پر سلاب ذتگان کا بھی ضرور ذکر کریں ان کی سوکر مشکلات کیا ہیں اچھا عائشہ میں نے جب اللہ نے مجھے اتنا کچھ نواز دیا مجھے علم دے دیا مجھے اپنے حصے سے تھوڑی زیادہ پیسہ بھی دے دیا مجھے لگتا ہے وہ جو قرآن میں کہا گیا کہ تم وہ خرچ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے تو وہ مجھے لگا کہ اتنا مجھے دے دیا گیا کہ اب مجھے خرچ کرنا ہے پھر میں نے یہ سوچا کہ مجھے ایک تو اس کا اللہ کو بھی جواب دینا ہے کہ جب اللہ نے مجھے ایک سوچ بھی دے دی شعور بھی دے دیا اور تھوڑا پیسہ بھی اس حصے سے دے دیا تو مجھے اب اس کو واپس اس کے بندوں پر اس کی مخلوق کے لئے لگانا ہے اور وہ الحمدللہ مجھے بہت میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کیونکہ یہ سوچ اللہ دیتا ہے ورنہ تو آپ اپنی ایک کمفرٹ زون میں چلے جاؤ آپ کے پاس سب کچھ ہے اب آپ اپنے کمفرٹ زون میں نکل جاؤ میں نے ایک مشکل رستہ چنا لیکن میں نے ضمیر کو بڑا صحت میں نان ملا برنہ شرط میں ایک خالش میں رہتی ابھی عوام اپنی کی بارے میں گرز کے بارے میں تو وہ جو خواتین تھی ہماری ان کی سب سے بڑا تھا وہ مسئلہ ہمارے پاس ایجوکیشن کیا پتہ یہ اس کے لئے ہمیشہ جب میں پولٹیکس میں نہیں بھی تھی تو میں نے آواز بھی اٹھائی اور میں نے عملی اقدامات بھی کیے بچوں کی تعلیم کے اوپر اور میں نے اپنی حمد ارگنیزیشن بنائی روشن مستقبل سکول بنایا اس میں جو بچے نہیں افورڈ کرتے تھے ان کے لئے میں نے چھوٹا سا ایک پلیس بنا دی وہاں پہ ان بچوں کی کیریکٹر بلڈنگ بھی ساتھی ہوتی ہے پھر وہاں میں نے سکھی عورت پروگرام شروع کیا جو خواتین کو سلائی کڑھائی سکھاتا ہے بعد میں ان کو ہم مشین بھی دے دیتے ہیں اور وہ تھوڑا اپنے پاؤں پہ بھی کھڑی ہو جاتی ہیں اور اس کے علاوہ ان کی ہیلتھ کے ایشیوز ان کی ذہنی صحت کے ایشیوز اس کی اوپر میں نے کام کیا اور جب بھی کوئی مسئیبت آئی اس علاقے میں سلاب اس سے پہلے بھی آتے رہے ہیں ہم مردوں تقریباً ہر سال آ جاتے ہیں اس دفعہ زیادہ تھے تو وہ جو بھی مسائل ہوتے ہیں اس میں میں خود مقدور بھر اپنی ذلع انتظامیہ پہ تھوڑا چیک اور اپنی جب ہماری گورنمنٹ ہے پھر اپنی گورنمنٹ کے لیول کے اوپر کہ جتنا زیادہ خواتین کے مسائل آپ کو پتہ ہے وہاں پہ زیادہ اتنے اجاگر نہیں ہوتے مردوں کے مسائل اس لیے آپ کو کہا ہے کہ آپ ضرور اجاگر کریں تو وہ الحمدللہ میں اپنے مقدور بھر ابھی بھی مجھے لگتا ہے بہت کچھ ہونے والا ہے بہت کچھ ہم نے کرنا ہے اچھا اٹھارویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس بجٹ جاتا ہے مثلا سندھ میں جاتا ہے ہر صوبے میں جاتا ہے وہ خرچ ہوتا نظر نہیں آتا ایک سوال دوسرا امدادی سامان کے ستر جہاز آگے لوگ اتنی مشکل میں فلائی تنظیمیں کام کر رہی ہیں اور وہ رو پیٹ رہے ہیں کہ ہمیں وہ جہاز کا سامان کا آنا بہت کچھ ہوتا ہے وہ تقسین کیوں نہیں ہے کوارڈینیشن کا فقدان ہے کچھ بیج میں ایشہ بہت ساری فیکٹرز ہیں اس میں نا اور میں آپ کو بتاؤں کہ اب مجھے تو لگتا ہے کہ ہم شاخیں تراش رہے ہیں ٹریمنگ کرتے رہے ہیں برانچز کی دو کی کرو گے چار نکل آنگی چار کی کرو گے سولہ نکل آنگی تو وائی ناٹ روٹ کاوز اس پر کام کرو میں الٹی ملٹی پھر ادھر ہی پہنچتی ہوں کہ ہم نے کیریکٹر بلڈنگ آف نیشن کرنی ہے قوموں کی زندگی میں دس بی سال کچھ نہیں ہوتے اگر آج بھی ہم سیریسلی اس کو سارٹ کریں اچھا لفظ نہیں اوہ آپ جب کیریکٹر بلڈنگ آف نیشن کرتے ہیں تو پھر پولیٹیشن پولیٹیشن کہاں سے آتا ہے پولیٹیشن شاہنہ صاحبہ پولیٹیشن عوام سے اوپر ہے نا اس کے گھر دیکھیں اس کی گاڑیاں دیکھیں اس کے ایک نہیں ہے نا اس کو الیکٹ کرتا ہے اس کو عوام کر رہی ہے اسی لئے نا عوام کی ہم کر دیں مطلب مجھے لگتا ہے اگر عوام غلط بھی لوگوں کو الیکٹ کرتے ہیں تو وہاں بھی ہم ہی قصور با رہے ہیں کہ ہم نے ان کی وہ ایڈوکیشن نہیں کی کہ وہ صحیح بندے تک پہنچے وہ اگر بریانی کی اس بات پہ تو ایگری کرتے ہیں نا مختصر سا کہ ان کو ٹائم دیں کہ عوام کو ووٹ صحیح بندے کو دینی چاہیے میں ان سے پارٹلی اگری کروں گا میں ان سے پارٹلی اگری کروں گا انہوں نے کہا ہمارا بھی قصور ہے کہ ہم عوام کو نہیں ایڈوکیٹ کرتے ہیں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب تک اجتماعی طور پہ اس کی مربوط منظم انداز میں کوشش نہیں کی جائے گی اور اس پہ لاز نہیں بنائیں جائیں گے جو ہمارے پاس لاز تو ہم خان صاحب کہتے رہے ہیں اسمبلی میں بیٹھے ہیں اور یہ اپنے سارے اپنے سارے قصص ختم کروا دیکھیں چکر یہ آپ کسی بھی معاشر میں کام کرتے ہیں میں نے یون کے لیے بہت عرصہ کام کیا ہمارے پاس کوئی نیا پروجیکٹ رہتا تھا تو ہمیں کہتے ہیں سب سے پہلے چرچ سے جا کے سٹارٹ لو ہمارے پاس بہت سارے قدامت پرست یا مارڈن لوگ کہتے ہیں کہ تم مسجد کے نام کیوں لیتے ہو کیوں پروجیکٹ کیا لوگوں کو اویر کرنے کے لیے اس کے لیے تو میں یہ کہتا ہوں دیکھیں جب تک مسجد کے سپیکر سے لاؤڈ سپیکر سے ایک بات نہیں کی جاتی ہمیں اپنی بات کی انڈورسمنٹ نہیں ملتے ٹھیک ہے ابھی ٹھیک ہے ابھی بات یہ کہ مسجد کو نشارہ والوں نے استعمال کیا اور سلاب کے لیے تمام جو مولوی عزرات کاری عزرات تھے ان کو کہا کہ انانونسمنٹ میں ہمارے ساتھ آئیں اویرنیس میں پہلی دفعہ دیکھا مسجد کا دوسما آپ اپنی نظم سنائیے جی وہ بہت اچھی سرائی کی اچھا میں نا صرف اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ پانچ انسٹیوشنز ہیں ہمارے جنہوں نے کریکٹر بلنے میں کاؤں کرنا ہے آپ کے پولیٹیشنز اس کے بعد ہے آپ کے جو میڈیا ہو گیا آپ کے جو مذہبی رہنما ہو گیا آپ کے ٹیچرز ہو گیا اس کے بعد آپ کے پینٹس ہو گیا اب آپ دیکھ لیں ہر کوئی جو جو آپ سن رہا ہے آپ کا وہ ان میں سے کہیں نہ کہیں فال کر رہا ہوگا تو ہر کوئی اپنی اپنی ذمہ داری وہاں ادا کرے اچھا پولیٹیشنز میں آپ کو بتا دوں وہ جلدی ادا نہیں کریں گے کیونکہ وہ بینیفیشریز ہیں سسٹم کے اور میں چاہوں گی ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں جو ہمارا میڈیا ہے جو ہمارے ٹیچرز ہیں وہ اس پہ آئے لیڈ لیں آپ کا میسیج آگیا آپ اپنی نظم ہمیں سنائے میری نظم ہے سیرائکی میں آئی ویش کہ آپ کے سب جاننے والوں کو سمجھ آجائے اور یہ وہ نظم ہے جو خواتین کا وہاں دکھ ہے ساؤت پنجاب کا یہ خاص طور پر اس کے لیے ہے خواتین کے دکھ پر بڑی اچھی نظم ہے ناظرین سنیے نظم کا عنوان ہے کیڑھا جرم کتم کیڑھا جرم کیتا میرا پیو بھیرا میرا پیو بھیرا کیڑھا جرم کیتا کیوں مجھ رہ ماں تو می کو رب کو لو منگ دی نہیں میں جا پوماں تو کھل دی نہیں تے کو پتہ لگے میں ڈھڑھے چھا تو سوچیں پئی کیوں مردی نہیں ہاں ہاں الٹرا ساؤنڈ میں پتہ چل جاتا ہے بیٹی ہے تو وہ سوچ میں پڑ جاتی ہے ماں جی تو سوچیں پئی کیوں مردی نہیں میری دھی سوڑنی نہ پچھے کیا دل ویچ ہے نہ پھرولے تیرے وانگوں میوی دھی تھے ہاں تو ہنب ہو گئی میں بھوگ چکی تمہارے جرم پچھوں تو آجز ہائیں میں سارے سزائیں بھوگ چکی تو یہ ایک میری طویل نظم تھی بہت بہت اچھی نظم ہے کہ وہ ماں اور بیٹی کا مقالمہ اور ماں اس سے پہلے زندگی گزار کیا چکی ہے ناظرین ہماری تو یہ مطلب لمحہ فکریہ ہونے چاہیے کہ ہمیں جو بھی اپنے بیٹیوں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کر رہے میں ان سب کو کہوں گی کہ آپ یہ سوچیں کہ بیٹی تو ایک رحمت ہے اور جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میفل میں آپ کو پہنچانا ہے بہت اچھی نظم ہے ماں اور بیٹی دونوں کی جن اسرائی کی سمجھ آتی ہیں آجائے گی شاہین کریم ہماری میوان تھی عبدالبہ باب ہمارے میوان تھی ڈی جی خان جیسے یا اس طرح کے اور بہت سارے علاقے ٹرائب ایریاز جہاں عورتوں کی تعلیم بہت مشکل ہے جہاں ونی ہوتی ہے جہاں بہت چھوٹی عمر کی شادیاں کر دی جاتی ہیں جہاں کھیتوں میں عورتیں نظر آتی ہیں لیکن تعلیم کے میدان میں نظر نہیں آتی وہاں سے اٹھ کے سیاست میں آنا اور سیاست کے خاردار رستے میں ساری مشکلات برداشت کرنا ہمارے پاکستان کی جو ففٹی ٹو پرسنٹ عبادی ہے انہیں اسی طرح میدان میں نکل کر اسمول کے لیے خدمات سرانجاب دینی ہوگی جس قدر کلیریٹی کے ساتھ شاہینہ صاحبہ کے نظریات ہیں اور جس طرح انہوں نے پہلی خاتون ہے سیاست دان جس نے یہ کہا کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے الحمدللہ کہ مجھے وہ کافی ہے اور وہ اپنے خدمات سرانجاب دے رہی ہیں ورنہ پیسے کی حوص نے سیاست میں وہ گند مچایا ہوا ہے کہ کئی دفعہ ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ یہ ہٹے گی کہ میں بڑا عزاز محسوس کریوں کہ ہرکا ہے باپ میں میں شامل ہوں اور اس قرآن میں میں آئی ہوں اور ایس کے نیادی صاحب بہت کمال کی جنرلزم کر رہے ہوں اور جو ان کی کتاب ہے جس میں خان صاحب کے انہوں نے بہت سے کام کیا ان کے پالوںز رشائے کیے اور ساتھ جو سچی بات ان کا قرآن ہے بڑا دبان قرآن ہے اور بہت اچھا معاشرے کی خدمت کریں تو میرا خیال ہے آپ کا چینل اور آپ کے ایس کے نیادی صاحب خاص طور پر وہ مطلب ایک معاشرے کی خدمت کریں تو میڈیا کے طرح سیاست کے طرح ہر طریقے سے انشاءاللہ ہم اپنے قوم کے خدمت کر سکیں بلکل بہت شکر آئیشہ کو ازاز زی اللہ حافظ